آپ کو دیکھ کے کچھ لگ رہے ہیں تو لگ رہے ہیں کہ اے کوئی گلت جی جگہ ہے جو ہے لوگوں سے جو ہے سوالات پوچھنے کا آج منصور علی خان اپنے سامنے بٹھایا جائے اور آج منصور سے سوالات کیا جائے سب سے زیادہ جو پروبلم ہے نا تمہارے اوپر وہ ہے وہ مریم نواز کی انٹریوی والا واقعہ اس دن جس دن اس نے یہ الیجڈ ڈاؤنلوڈنگ کی اس دن یہاں سے فارغ ہوکے وہ سیدھا ای ٹی وی کو پر گیا بھائی صاحب کو بہت زیادہ خود پڑھ گیا میں لگ رہا ہے میں قریب قریب پہنچ رہا لیٹ کرنا ہے تمہیں سیاستانوں کو میاں نوازتی ساتھ تیان رکھنا کہ میں سامنے بیٹھ ہوں میرا شو بھی دی ورزی تو میری شو بھی تو پھر گری ورزی چلے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹو بیدازمہ بخاری کے آج کی بہت بہت سپیشل ایک سیشن کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آپ کو دیکھ کے کچھ لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اے کوئی گلت جی جگہ ہے ایسا نہیں ہے آج اس جگہ پر آپ ہمیشہ ایک بہت بڑے پاکستان کے مایا ناز صحافی کو دیکھتے ہیں اور ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ہر ایک سے سوال پوچھتا ہے بڑا شوق ہے اس کو جو ہے لوگوں سے جو ہے وہ سوالات پوچھنے کا تو آج میں نے سوچا کہ آج ذرا ٹیبلز ٹرن کیا جائیں اور آج منصور علی خان کو اپنے سامنے بٹھایا جائیں اور آج منصور سے سوالات کیا جائیں آج میرے بیمان ہیں پاکستان کے ایک بڑے اچھے صحافی میرا تو چھوٹا بھائی ہے میرے ساتھ اس کا بہت ہی پیارا ایک فیملی ریلیشنشپ ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ منصور نے خود سے جو ہے وہ وولنٹیئر کیا کہ ہمیں ایک کپ شک کرنے چاہیے اور مطلب میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ منصور جیسا بڑا یوٹیوبر بھی ہے بھائی وہ بہت آپ کو بتا ہے آپ کو اس کے سات لاکھ سوہ سات لاکھ کے قریب جو ہے وہ ماشاءاللہ اس وقت سبسکرائبر بھی ہیں اپنا یوٹیوب چینل بھی بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے سو آج ہم نے منصور علی خان کو اپنے اپنے نہیں ان کے سٹوڈیو میں اپنے صاحب نے بٹھایا ہے لیکن چیئر میں نہیں چینج کی ہے منصور کی لیکن یہاں بیٹھنے کا ایک آرہ ہی آرہ ہے منصور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب آج آیا ہے اوٹ پہاڑ کے لیچے نہیں اور میں آپ کو پہلے بتا دوں first of all thank you so much بہت شکریہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے موقع دیں دوسری بات یہ کہ میں کہہ کے فس گیاں کیوں 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 کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اینکروں کو بلائیں میں نے یہ نہیں کہا تھا سب سے پہلے مجھے نہیں تو جیڑا بولے ہو کیوں نہ کھولے یہ تو نہیں ہو اور اس وقت سب سے بڑا پاکستان میں اور کونسا اینکر ہے جس کو میں فرنکلی ایسے کہہ کے اس کے گھر میں آکے بیٹھ کے اس کے سٹوڈیو میں یہ کر سکتی تھی یہ کینن میرا گھار ہے اس لیے میں پڑی آگئی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یقین کریں اور irrespective میں I want to say this on air کہ آپ سے جب بات ہوتی ہے کیونکہ میری بہن کوئی نہیں ہے میری کوئی چھوٹی بہن بڑی بہن نہیں ہے ساڑے فیملی چاہے مسئلہ ہے کہ ہم دو بھائی ہیں اور میرے تین بیٹے ہیں اور میرے بھائی کے دو بیٹے ہیں تو ہمارے یہاں پہ بہن ہی نہیں ہے تو آپ کے ساتھ ویسی ایک ریلیشنشپ اس طرح کا بن گیا کہ آپ بڑی بہنوں کی طرح جو ہے آپ سے ڈانٹ بھی پڑھتی ہیں سب چلتا ہے ہمارے بیچ پہ اور منصور کو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ڈانٹ سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں یہ فیکٹ ہے تو کس نے ڈانٹ پڑھوانی ہو تو مجھ سے آتا کھائی یہ بالکل فیکٹ ہے اور میں آپ سے جب سن رہا ہوتا ہوں قسم والی بات یہ ہے کہ مجھے کبھی کے بعد اس طرح فیلنگ آ رہی تھی میری اپنی ماہوں یہ ڈانٹ رہی ہے اور آپ کو بتا ہے میرے بھی عورت کی بات ہے کہ یہی ریسپیکٹ ہے منصور فرینکلی جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی 20-21 سال کی پولیٹکس میں یہ ریسپیکٹ ہے جو عام پبلک میں میں نے جو ہے وہ گین کی ہے اور آپ سب میری فیملی کی طرح ہو یقین مانو جیتنا ٹائم تم لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے میری شاید اپنی فیملی میں اتنا ٹائم نہیں گزرتا ہے یہ فیکٹ ہے سو یہ ہے اچھا چلے پہلے اب شروع کہاں سے کریں بڑا مشکل لگ رہے ہیں بڑا مشکل لگ رہے ہیں دیکھا پتا چلے کہ جب دوسروں سے یو یو کر کے سوال پوچھتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اچھا چلے یہ بتاؤ کہ تمہاری بہت 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 میرےوبilotر میں نے سنا ہے بڑا سنا چٹر رنگا ہے جو بہت گھونٹا پھرتا رہتا ہے پورے پاکستان میں مہاریک کبوتر کیا کہہ رہا ہے الیکشن کبھ ہوتا ہے میرے خیال میں بہت سی چیزیں ہیں جو بیچ میں میرے کبوتر کے مطابق بہت سی چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر نا ٹک ہوں گے پہلے جب تک وہ ٹک نہیں ہوتا ہے تب تک мелیکشن کے بارے میں ہبھی بات نہیں کر سکتے بات ہی نہیں کر سکتے اس کو کلیر نہیں کر سکتے جس طرح ایک کبوتر نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں خبر دی ویسے تو میں نے اپنے ویلوگ میں دینی تھی لیکن اب آپ بیٹھ گئی میرے ساتھ وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے آنے والے ہفتے دستین کے اندر کوئی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں کوئی بھی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں میری بھی یہ اطلاع ہے تو میری کبوتر کی یہ بھی اطلاع ہے کہ میاں صاحب کی اکٹوبر میں آنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ پہلے اناؤنس ہو پتہ لگے کہ ہاں جی الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر میں آؤں آپ کے بارے میں آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ اب اس پہ ہانا نہیں کروں گی ہاں نہیں نہیں ظاہری بات ہے آپ کر نہیں سکتے آپ کے پاس یہ ڈومین نہیں ہے اور میں نہیں کر رہی تو لیکن اس کے باوجود میری نظر میں ابھی بھی چند چیزیں ہیں جو پہلے ٹک ہوں گی جس کے بارے میں clarity ہوگی اگلے بیس دن کے اندر ایک اہم تائناتی ہو سکتی ہے میں چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہا تو وہ بھی دو ہی موصوف جانے والے اگر چیف کی بات نہیں کر رہے پھر دوسرا ہوگا دوسرا کو میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا میں ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی بات کر رہا تو وہ اگلے بیس دن کے اندر اگر تو سمودلی ہو گیا وہ بھی بہت ضروری ہے کہ سمودلی ہو جائے تو پھر وہ معاملات کسی اور طرف جائیں گے اگر سمودلی نہ ہوا تو پھر معاملات کسی اور طرف جائیں گے پھر اس کے بعد جو نئے چیف جسٹس آتے ہیں ان کے موڈ کیا ہے کیونکہ میری اطلاع کے مطابق میرے کبوتر کے مطابق آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اور دیگر جماعتوں کے اندر بھی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی میں سمجھتی ہوں کہ کازی فائزیسہ جس بڑے منصب کے اوپر ان کو بیٹھنا ہے وہاں پر ان کا کسی ایک گروپ کے ساتھ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ان کے بارے میں پریڈکٹ کرنا ہونا ہی نہیں چاہیے ان کو وہی کرنا چاہیے جو ان کے سیٹ کی جمانڈ ہے جو کانسٹیٹویشن آف پاکستان کہتا ہے جو قانون کہتا ہے سو یہ اچھا ہوگا وہ قانون کے مطابق جلیں گے وہ کسی کو پارٹی نہیں بنیں گے کسی کو لادلہ نہیں سمجھیں گے ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے پھر اس کے علاوہ خان صاحب کے کیسز وہ کس طرف لے کے جاتے ہیں وہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں وہ بھی بڑا کیونکہ دیکھیں توشہ خانہ کے اندر جو ہے وہ ان کو فلحال تو موتل ہو گئی سزا سائیفر کے اندر سزا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے کتنی دیر کی ہوتی ہے بہت سی چیزیں جو ٹک ہونا بھی باقی ہیں جب تک وہ ٹک نہیں ہوتی تب تک مجھے الیکشن فلحال نظر نہیں آ رہے ایون اگر ڈیٹ اناؤنس ہوگی تب بھی نہیں ایسی بات نہیں کرو اس ملک کے جو حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں اب فیبری سے آگے الیکشن کو نہیں جانا چاہیے اگریٹ نہیں اچھا پہلے تو ہاں سچی آب لیا آیا کہ سب سے زیادہ تو مس وقت جو ہمارے لون لیگ کے ورکرز کے لیے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہے نا تمہارے اوپر وہ ہے وہ مریم نواز کے انٹرویو والا واقعہ اور اس کے اوپر میں نے بھی جناب کی بہت کلاس لی آپ کے سوالات کے اوپر میں نے بھی چند سوالات پوچھے تھے اور وہ سب واقعہ جو ہے جس کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ آج ہم اگر میرے ساتھ میرے پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہوگے تو بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے خود کو معلوم ہیں لیکن وہ شاہد پبلک کو معلوم نہیں ہیں میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس کے بارے میں بریفلی ہمیں بتا سکو کہ وہ کیا واقعہ تھا اور اس میں کیا ہوا ایکچھلی مجھے جس شخص کے اوپر کافی حد تک پختہ شک ہے ہمیں بھی شک ہے نہیں شک میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے کسی کوٹ آف لوہ میں ابھی تک یہ پروف نہیں ہوگا تو میں تو صرف ایک شک کی بنیاد کے اوپر بات کرتا ہوں لیکن بڑا پختہ شک ہے یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو ابھی ہماری ٹیم میں آئے ہوئے تقریباً کوئی چار مہینے ہوئے تھے اپروکسیمٹلی میری باقی پوری ٹیم جو ہے وہ منمم اس کے بعد کوئی تھا تو وہ سال سے زیادہ سے تھا اور ایک شخص جو ہے وہ تین سال کے ساتھ تھا ایک شخص کو میں پچھلے بیس سال سے جانتا ہوں جو میری ٹیم میں ہے یہ شخص جو ہے اس کو چار ماہ بھی ہوئے تھے ہماری ٹیم کے اندر آئے ہوئے اور جس دن مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو ہوا تھا اس کے تین دن کے بعد ہی سڈنلی کے میں ڈیسر جی میں ریزائن کرنا جاتا ہوں میں نے کہا اس کو کیا ہوگا بیٹھے بٹھائے ابھی ابھی هی آپ کی نوکری لگی ہے تو اس نے کیوں ریزائن کرنا ہے ایک مران ہے جی میں نے جانا ہے ہم نے کہا پیسوں کا عیشو ہے مجھے اب میں بڑا دور پڑتا تو میں نہیں آسکتا میں نے ریزائن کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ جائئے میں نے فورا نہیں اس کی تنخواہ بھی اس کی transfer کی میں نے کہا کہ کیوں کہ انکروں کے پر یہ بھی آیا ہے جو میں چھڑ کر کیا تو تنخواہ بھی لہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہم نے ہمارے لئے شوکر تھا کیونکہ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جب ایک شخص آپ کو ایک دفعہ کہہ دے کہ جی اس کو پلیز بند کیجئے یا مت چلائیے تو وہ نہیں چل سکتا اور اگر ہم نے چلانا ہی ہوتا تو ہم اس کو اگر اتنا ہی انیتکل کام کرنا تھا ہم اس کو انٹرلو کا اسم رہا دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں کہتا ہم دیکھی جائے گی پھر بعد جو ہوندہ ہے تو میں آج بھی سمجھتا ہوں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ غلط تھا بلکل غلط تھا اور بطور ایک اینکر وہ میرے پہ ذبہ داری بنتی ہے اس کی رسپانسیبیلٹی میرے پہ بنتی ہے ہم نے پھر اس کو ٹریس کرنا شروع کیا کہ یہ لیکج ہوئی کس طرح ہے ہم نے ایک آئی ٹی کے بندے کو بلایا اب یہ جس طرح کمپیوٹر آپ کے سامنے بھی پڑھا ہے ہم نے وہ پورا اپنا کمپیوٹر اس کے حوالے کیا اچھا اس بچے کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ اگر آپ اس کا فورنزک کروائیں نا تو وہ جب سے کمپیوٹر بنا ہے تب سے لے کر اب تک ایک ایک پورٹ ایک ایک فائل جہاں جہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہو کچھ بھی ہو وہ سب ڈیٹا نکل آتا ہے اور وہ نکل آیا وہ لڑکا صبح نو بجے آتا تھا اور نو سے لے کے ایک بجے تک وہ اکیلا ہی ہوتا تھا یہاں پہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کمرے میں نہیں ہوتا تھا ہمارا اگلا لڑکا جو ٹیم کا آتا تھا وہ ایک بجے آتا تھا اس دن جس دن یہ فائل ایکچولی ڈاؤنلوڈ ہوئی پہلے تو وہ نظر آیا کہ یہ فائل جو ہے نا اس کو چھیڑا گیا ہے پھر یہ جب ڈاؤنلوڈ ہوئی وہ ڈاؤنلوڈ ہی گیارہ اس کے ساتھ اور اس کے ہارڈ ڈرائیف کے اندر جو ہے وہ بیسکلی ڈاؤنلوڈنگ ہوئی پھر اس کے پندرہ منٹ کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر یہ سرچ کیا گیا ہاو ٹو لاؤگ آؤٹ فرم یور گوگل اکاؤنٹ آن این آنڈرڈ فون یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اچھا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آن ریکارڈ موجود ہیں تو پھر میں کچھ کیوں نہیں کیا اس میں سب سے بڑا سوال جو ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے ان کو ان فارم میں نے کر دیا پوری ڈیٹیل میں نے بتائی میں نے کہا جی یہ شخص ہے اور اس کے اوپر ہمارے شخص کیا اور یہ ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے تو آپ حکومت بھی اس وقت آپ کی تھی میں تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اب پتہ نہیں مناسب نہیں لگتا شاید میں ان کا نام جن سے میرا یہ کورسپانڈنس ہوں میں نے خود ان سے کہا میں نے کہا جی ایف آئی یہ جو ہے رانا سناولہ صاحب کے انڈر آتی ہے تو آپ برائی مہربانی ان سے کہیے کہ اس کے اوپر ایکشن شروع کریں میں نے ان سے خود کہا یہ مجھے یہ بتایا گیا کہ جی رانا سناولہ صاحب کو کہہ دیا گیا اب آگے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا مجھے نہیں بتا اس بات کا لیکن مجھے آخرین فرمیشن کچھ تو ہوا تو نہیں نا پھر اس کے بعد مجھے نہیں بتا نا یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تو آپ میں آپ کو انٹرویو کے بعد ان صاحب کا نام بتا دوں گا آپ ان سے پوچھ لی جائے کہ کہ جی کیا منصور کیا آپ کی یہ باتشیت ہوئی تھی آپ اس میں اس نے آپ کو کہا تھا کہ جی آپ اس کو اپر ایکشن لے تو یقیناً اس کو کوئی پیسے ویسے کا معاملہ ہوگا میں یہ ایک اکیوزیکشن جو ہے بغیر ثبوت کے میں نہیں میں ایک جنرلیسٹ میں کرنے سے نہیں لیکن انڈیسٹوڈ ہے نا وہ البتہ ہمیں وائی ہیل ڈاؤنلیڈ کرے گا اور اس کے بعد وہ کیوں سوشل میڈیا پر بغیر سیاسی مقاصد بھی تو ہو سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا میں اس لئے بغیر ہاں یہ بتا ضرور ہے کہ اس دن جس دن یہ ایکچولی انٹرویو ہوا اور اس دن جس دن اس نے یہ الیجڈ ڈاؤنلوڈنگ کی اس دن یہاں سے فارغ ہو کہ وہ سیدھا ایٹین کے اوپر گیا تھا تو پھر اب اس کے بعد what remains left ابھی مجھے کہہ رہا ہے وہ ثبوت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا یہی منصور تیری جو ہے نا یہ باتوں کے اوپر ہمیں اختلاف ہوتا ہے ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ منصور جو ہے نا وہ دونوں طرف کھیلتا ہے مجھے یہ بتاؤنا نو مائی کے واقعات پر تم کہتے ہو غلط ہے غلط ہوا لیکن دوسری طرف تم عمران خان نے اب کیل بھی بن جاتے ہو نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرا اس پر point of view کیا ہے میں ایک صحافی ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کسی کے خلاف بھی کوئی action لینا ہے آپ rule of law کے تحت لیجئے آپ لیگلی جو مرضی کریں لیکن عمران خان نے کبھی rule of law کو دیکھا ہے ارسپیکٹیو نہیں ارسپیکٹیو کیسے ہو سکتا ہے جب آپ پیٹرول بم سے حملے کریں گے پولیس والوں کو جب آپ جو ہے یہ سب جلاؤ گھراؤ کریں گے جب آپ بقاعدہ ایک پلان کر کے بیس شہروں کے اندر کٹھے لوگ نکلیں گے تو اس نے rule of law اس نے کبھی فردے جو اپنے پر لگنے نہیں دیتی اگر آپ یہ کام نہیں کرتے اگر آپ دیکھئے پولیس کی اس ذریعے کوٹ آپ تو خود ایک قانوندان ہے کوٹ آف لاؤ سے سزا پانے میں اور پولیس مقابلے میں ایک فرق ہوتا ہے اپائی کوٹ تک لے جانا بھی تک کام میں نا اس وقت مسئیبت ہے کہ عمران خان جیسے آدمی کو کوٹ تک لے جانا ہی بہت بڑا کام میں ہے آج کوٹ آف لاؤ کے سزا مل کے وہ اندر گیا نا اگر اگر نو مئی کو وہ عریس نہ ہوتا نا اور دس مئی کو اگر فردے جرم نہ لگی ہوتی تو آپ بھی بھائی جن باہر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں whatever is the thing میں ایک صحافی ہوں میرا کام ہے کہ مجھے rule of law کے تحت ساری کاروائی چاہیے اگر آپ یہ کام کرنا شروع کریں کہ ایک بندہ گرفتار ہو وہ کوٹ سے رہا ہو اور جیسی وہ باہر ہے اس کو پھر پولیس گرفتار کر لیں تو کیا کریں جی اگر کوئی اور ایف ای آر ہو تو کیا کریں آپ اس میں ڈالیں اس کی بیت کی کاروائی کریں اب جس بھی جس بھی بندے کو پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر principally you are right کیسے ہی ہونا چاہیے اور میری ذلاعات کے مطابق جو میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر کوئی اور ایف ای آر یہ مجھے نہیں پاتا پتا گئے ان کے نکلنے سے پہلے کوئی اور ایف ای آر ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا ہے بھیکھو نا بھٹ 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 ایف ای آر ہوتی ہے ایف ای آر ہوتی ہے میں نے ہم نے تو کیا ہے کہا نہیں کیا آپ لوگ بھی اسی طرح کی پھر چیزیں فیس کریں میں اگر میں اگر آج ہم نے بغیر نو مہی کیا بہت کچھ برداشت کیا میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو عورتوں کی جو ہے وہ ان کو بڑا خیال آتا ہے عورتوں کی عزت کا اور اس کا اونلی تم تھے جس نے جب میرے گریوان پہ ہاتھ ڈالا تھا تو شہباز گل نے بھی آپ کو بتا ہے کیا اس وقت یہ سارے پی ٹی آئی والے کون سی کیمپین کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے جس نے میرے لئے آواز اٹھائی تھی کہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ ہوا کیا تھا سو بات یہ ہے کہ آہ بلکل کوٹ آف لاؤ کے ذریعے بات بات یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو وہ سیاستدان ہو وہ کوئی بھی ہو وہ اتنا بڑا مافیا نہیں بن سکتا کہ وہ قانون کے اوپر چلا جائے قانون میں لکھ رہا ہے اور قانون میں کہہ رہا ہوں غیر پاکستان کا قانون اتنا مضبوط ہو ایمان مزاری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کے پر ایف آئی آ رہا ہے وہ رہا ہوتی ہے اس کے پر دوسری ایف آئی ڈال دے وہ پھر رہا ہوتی ہے اس کے پر تیسری ایف آئی ڈال دے یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ غیر قانونی طریقہ کا رہا ہے اس سے اس سے پروبلمز اور بڑھیں گی میرا یہ اختلاف ہے اور نہیں ہے میں کہتا ہوں نو مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز انوالڈ تھے میرے پاس ثبوت ہیں میں چلے میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بہا بتاتا ہوں اسے ایک آدھی دفعہ میرے پاس ان لوگوں کی تصویریں بھی ہیں جن کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور بولیں کیوں نہیں دی آپ نے وہ کس کو دوں آپ اپنے ویلوگ میں ہی دے دوں میں کہہ چکا ہوں نہیں اب وہ دے دو نا آپ بھی تو ایک لائے بائنڈنگ سٹیزن ہو نا پاکستان کے بچے ہیں یہ درست مجھے بھی تکلیف کیا کروں بچوں کی تصویر برگنا ہے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ینگ سٹیز ان کے مستقبل تباہ برباد ہو گئے اور وہ آدمی کے ہاتھ کی برین واشنگ میں ان کو جانتا ہوں وہ پی ٹی سپورٹرز ہیں اور یہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کے اور کیا بیستی والی بات ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں اے میرے بندے نہیں آگے یار خدا کے لیے اٹلیسٹ اون دم ہاں اٹلیسٹ اون دم کہ وہ تمہارے نہیں وہ دیکھو نا اس کو تو یوٹرنڈ ڈراما کرنے کی عادت ہے اس بچائرے کو یہ نہیں بتا لگتا کہ اگلے ہفتے اس نے کیا بات کرنی ہے ایک طرح وہ کہتے ہیں آپ میرے سامنے آپ خان صاحب کی براہیاں نہ کریں کیونکہ میں نے اس کو نا اس طرح کی براہیاں ہی ہوتی ہے آپ میرے چینل پر ہے تو آپ کو یہ برداشت کرنے پڑے گی اوکی ایسے چلو ٹاپک چینج کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ آہ کسی سے لڑائی ہوئی ہے پروگرام کے بیچ میں یا پروگرام کے پاس اگر بھابی کے ساتھ تم نے لڑائی کی تو بہت برا ہوگا بھابی بہت جاندار ہے تم نے لڑائی ہے 5 foote 8 inch کی ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے اور آپ کو بتا ہے پورے خاندان میں یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ چیز ہے آج آپ کے اس میں شیئر کرو 5 foot 8 inch میں وہ اپنے پورے خاندان میں سب سے قدمیں چھوٹی ہے دنیا میں نہیں ہے لیکن میری خالہ ساس اور ان کے بچے آگے مامو سسا تیسے لیے بھی کیفلی لڑائی توک شو کے بیچ میں پتہ پتہ سوات پوچھنے کا تو تمہیں بہت شوق ہے مطلب زچ بھی تم کرتے ہو مجھے بھی کرتے ہو کئی دفعہ جو ہے میں بھی زچ ہو جاتی ہوں کی کہا رہا ہے تو ہم تو چلو تمہیں بداشت کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کسی نے تو ہونے والی تیگتاق ہمارے ہی چینل کے سوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے اور سوڈیو سے باہر نکل کے وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہمارے تو اپنے چینل کے بیس پچیس لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے اور وہ بھائی صاحب کو بہت زیادہ کٹ پڑھ گئے تھے میں جو لگ رہا ہے میں قریب قریب پہنچ رہی ہوں بٹی پہنچ چھوڑے نام میں مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی تھا غنڈا ٹائپ ایک بندہ جس کو ہر پروگرام کے بعد اور پروگرام کے بیچ میں لڑنے کی عادت تھی منصور نہ بتائے بات مجھے لگتا ہے وہ شباز گل تھا چلو تم مت کھو تم مت کھو مجھے لگتا ہے فردوش باجی تے شباز گل ان دونوں میں بزرجہ اتم پائی جاتی تھی یہ خصوصیات کہ وہ پروگرام کے بعد جو ہے وہ ہاتھا پائی کر لیں اچھا چلو اب یہ بتاؤ کہ تمہارے فیوریٹ پینلسٹ مطلب ان کے ساتھ تمہیں لگے کہ ٹاک شو میں بیٹھ کے اگر تم سخت سوال بھی پوچھ رہے ہو تو تمہیں اچھا لگتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ یہاں سے سنسبل جواب آ سکتا ہے یا تمہیں لگا کہ میں نے بڑا پسایا بات یہ نہیں پسا ہر پارٹی میں سے میرا جو کریٹریہ ہے کسی بھی گیسٹ کو چوز کرنے کا ہر انکر کا دفرینٹ ہوتا ہے میرا ذرا دفرینٹ ہے میرا پوائنٹ افیو یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے ایک تو اس کو سبجک کی نولیج ہو کچھ حد تک کیونکہ میں نے کچھ ایسے گیسٹ بھی بلائیں جن کو نولیج نہیں تھی حقیقت ہے ان کے ناملی بھی نہیں لینے میں نے آگے بھی تو بلانا ہے ہر چیز بھی رہا تھا میں نے نام نہیں لینے میرے گیسٹ میں صرف کریں گی آپ میرے گیسٹ میں صرف کریں گی اس طرح نہیں ہے آپ کے اپنی پارٹی کی بھی ہیں ان میں سے چلے چھوڑ میرے لیے ہوتا ہے کہ پرسن چھوڑ بی نولیج بل پرسن چھوڑ بی پریزنٹی بل اور تیسرا وہ اپنی پارٹی کو ڈیفنڈ کرنا آتا ہو سے مطلب میں نے یہاں پہ کئی ایسے گسٹ بھی آئے ہیں جو ایکچلی خود میں ان کو کنونس کرنے میں تیار ہو جاتا ہوں کہ وہ خود یہ کہہ دیں ویسے کہت صحیح رہے ہو اسی بڑی بڑی چوڑ وہ تو کروا لیتے ہو تم کروا لیتے ہو تمہارے اندر یہ بالکل quality ہے کہ تم لوگوں سے اگلوا لیتے ہو وہ ڈیفنڈ کر سکیں ایک بات یہ اور لائیولی ڈیفنڈ کر سکیں مطلب وہ آگیو کر سکیں اپنے case کو آگیو کر سکیں چاہے وہ کس بھی پارٹی سے ہو وہ آگیو کر سکیں میرے ایک criteria یہ ہے تو میں آپ کو اکثر بلاتا ہوں اپنے شو میں اور آپ you'll be very grateful کہ آپ تشریف لاتی ہیں آپ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتی ہیں اسی طرح اور بھی ہیں yes تو میں بس میرا یہ ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کو آپ defend کرنا آپ کو آتا ہو کہ آپ نے کس طرح کرنا اور یہ نہیں کہ گالنگ گلوڈ شروع کر دیں یا عورتوں کے خاص طور پر حوالے سے میرے لیے ہمیشہ ایک یہ بہت sensitive topic رہا ہے کہ آپ اگر خواتین ایک تو ویسی بہت کم ہیں جو آتی ہیں جو active ہوتی ہیں اوپر سے اگر آپ ان کے ساتھ بھی کوئی واہیات قسم کی گفتگو کریں تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا پھر میں I have to take ہونا بھی چاہیے بٹ ازا صدیق نے ایک دن جو ہے وہ line cross کی اور جناب کو جو ہے وہ بلکل پتا نہیں چلا کہ اس نے کیا کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں شاید پتا نہیں چلا آپ کو پتا ہے جب سے بہت سے گئے سکائپ کے اوپر آنا شروع ہو گیا تو کئی دفعہ ہمیں پتا ہی نہیں لگتا کہ اگلے نے ایکشلی کہا گیا یہ بات ہو گئی تھی مجھے پتا چل گیا میں بھی اٹھ کے چلی گی آسما بھی اور مجھے پتا چلا کے تمہیں پتا ہی نہیں چلا مجھے نہیں پتا اس نے کہا کیا تھا مجھے جب وہ آنر جاتی ہے چیز آسما اٹھ گئی تو میرے لیے as a woman it was not مطلب مجھے لگا کے میں نہیں بیٹھ سکتی اچھا بائی دوئے میں آپ کو کوئی کوئی باب دوں اب as a guest تو آپ چکے اس وقت ادھر بیٹھی ہوئی ہیں لیکن آپ نے شاید ابھی کبھی پروگرم انکر نہیں کیا اگر دو بندے لڑنا شروع ہو جائے اور میرے کان میں ایک آئیف بھی ہے تو میرے کان میں بیک وقت دو واضح ہی ہو جائے اچھا مجھے سمجھ اگر آپ لڑائی میں شامل نہیں ہے اچھا جب لڑائی ہوئی تھی فردوس آشکوان کی اور مندوخیل صاحب کی میں اپنے گھر پہ تھی مجھے لگ رہا تھا کچھ ہو رہے ہیں پٹکی ہو رہے ہیں نہیں پتا ایسے بھی یہی ہمیں نہیں سمجھ آتی ہاں اگر guest سامنے بیٹھا ہو کی اندر بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتا نہیں ہے کہ اگر آپ بات کر رہی ہیں اور اگر کوئی ڈی ایسن جی پہ بیٹھا گا ہے تو سکائپ کا ایک آٹوماتک فنکشن ہے کہ آپ کی آوازوں بند ہو جائے گی اب ہمیں ہماری یہ مجبوریہ ہوتی ہے اب آپ کو پتا ہے میں ریسنٹی مجھے ایک اور پتا لگا کہ ایک اور guest آئے وے تھے اور انہوں نے شاید آپ کو یہ بات کہی آپ کو نہیں پتا شاید اس بات کا آپ کو یہ بات کی جو کہ مجھے بعد میں جا کے بتا لگی کہ آپ نے ان کو کہا کہ جی آپ اجاز کرنے کے لئے باہر کیوں نہیں آتے ہیں آپ آئے اے نا تو انہوں نے بعد میں جملہ کہا کہ کیا کروں تمہارے گھر آجوں یہ بات مجھے اور نہیں پتا لگی آپ کو بھی نہیں پتا لگی وہ نہ میں اس کو گھر چھوڑ کیا یہ مجھے اب آپ پتہ نہیں یہ وہاں تک پہنچیں میمانے پہنچ لی صداقت اوازیں کی بات کر رہے یہ بات میں مجھے پتا لگا اب دیکھیں آپ کو نہیں پتا تھا مجھے پتا لگا بعد میں کیونکہ لوگوں نے شیئر کرنا شروع کیا ہے اس نے کیا کومنٹ کیا یہ ایک خاتون کو اس قسم کا کومنٹ کیا ہے اس بچیلے نے میرے گھر کیا آنا ہے وہ اپنے گھر پہنچ ہے بڑی بات ہے وہ اپنے گھر نہیں ہے اس نے میرے گھر کیا آنا ہے یہ چیز مجھ سے مس ہو گئی and i want to admit this over here کہ یہ غلط ہوا یہ مجھے ادھر رکنا چاہیے تھا مجھے بعد میں پتا لگا ہے so یہ یہ بات clarify کرنے ضروری ہے because جو تم پر سب سے زیادہ اتراز جو خاص ہوتا ہے میری party کے لوگوں کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ظاہرہی مریم نوازوالا واقعہ تھا دوسرا یہ ہے کہ دو ایک incidents ایسے ہوئے کہ جس پہ لگا کہ آپ نے جو ہے وہ لیکن یہ بات technically درست ہے کہ بات آپ کو نہیں پتا چلتی اچھا چلو اب ہم جل جل جلدی تھوڑا سا rapid fire کھیلیں گے کیا مطلب کریں کریں مجھے مجھے فیل ہو رہا ہے اے تھے بڑا مشکل کم اے تھے بیٹھا یہ اس کو آپ سمجھ آئے گی کہ بڑا شاک ہوتا ہے نا تمہیں باتیں کرنے کا لوگوں کو اچھا چلو یہ بتاؤ کہ ریٹ کرنا ہے تم نے سیاستانوں کو اور ظاہر ایتیم چار بڑے سیاستان ہیں صرف انہی کو ریٹ کرتے ہیں اور تیان رکھنا کہ میں سامنے بیٹھی ہوں یہ تیان رکھنا بہت ضروری ہے میں نے کبھی آپ کے ساتھ اس پر شوٹی ہے کہ میں یہ کہوں میری برزی میرا شو میری برزی تو میری شو میں تو پھر میری برزی چلے گی چلو میاں نوازشتی صاحب کس طرح ریٹ کرنا ہے ریٹ آپ نے کرنا ہے چار پانچ تین چار چیزیں جو ایک ایک تو جو ملک کے لیے جو ان کی خدمات ہیں نمبر لیڈرشپ دوسرا popularity of course اور تیسرا personality of course ہیلو six out of ten six out of ten six out of ten میں ابھی انتظار کرتی امران خان کا پہلے دے لو پھر تم بتاتی ہاں امران خان امران خان بھی six out of ten خدا دا خوف کر لے منصور اچھا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں ہاں دونوں کی ریزن بتاتا ہوں اب تم نے امران خان اور میاں صاحب کو ملائی دیئے سن لیں اچھا پاکستان کے لیے اس کی کیا خدمات ہے ذرا بتا رہا ہوں کس کی امران خان کی پیڑے طریقے نال کتا جس طرح بھی کتا اس نے آپ کا جو آنے والا یوت ہے نا اس کو اپنے لئے موبیلائز کر لیا اپنے لئے موبیلائز کر لیا گالی دینے کیلئے خلیج کرنے کے لئے خلیج کرنے کے لئے طریقہ کار غلط ہے صر اے فیرہ ویلائز رہے بھی کتا ہے طریقہ تار غلط ہے میں کہہ رہا ہوں غلط ہے اس نے پاکستان کی یوز کو تباہ کر دیا آپ اس کو اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں میں نے کریڈٹ نہیں دے رہا میں اس بات کر میں نے یہ کہ اس نے نمبر کٹا ہو دے میں نے نہیں بتا میں نے بتا نمبر کٹا ہو دے دیکھیں اسی طرح میاں صاحب کی ہمارے لیے ایک عذاب بندی ہے ہمارے لیے ایک عذاب بندی ہے ہمارے ہمارے لیے مارے لیے ایک عذاب چکچک ہو چیخوا ہوں اس کے مطابق اس کے نمبر آپ نے پوپلاریٹی کہا نا پوپلاریٹی کے لحاظ سے عمران خان آج نواز شیف سے زیادہ پوپلر ہے مرین نواز مجھے لگتا ہے بھی ان کو بہت کچھ سیکھتا ہے بہت سی غلطیاں انہوں نے کی ہیں میرا خیال میں جو ان کو نہیں کرنی چاہیئے تھے آہ شی کوڈ ہایو ہاڈ اس موڈر رائیڈ سموڈر رائیڈ نہیں ہو سکتی نہیں مریم نواز شیف کے لیے اس کے نام کے ساتھ نواز شیف لگا ہے سموڈر رائیڈ ہوئی نہیں سکتی سموڈر رائیڈ میں پرنسپلز کی بسیس پر نہیں کہہ رہا سموڈر رائیڈ اپنی چند حرکتوں کی وجہ سے ایک تو یہ جو ان کے اردگرد چند ایسی خواتین کا ایک جھمگٹا بن چکا ہے جو ان کی تصویریں کھینچ کے بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو پوسٹ کرتی ہے تصویر کھینچنا ہے ایک تصویر کھینچنہ ہے اس نہیں برائی اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر مطلب آپ کی پریزنیاں عمران خان صرف باثروم جاتے ہیں غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے get out ہماریم نواز صاحبہ کا ایک اور جو ایشو ہے مجھے جو سب سے بڑا اتراز ہے ہم سے میں آپ کے چینل پر بات کروں گی یہ جو سیاست کرنے کا on off کا button ہے نا you have to get rid of that کہ اے ہن میں off کرتا ہن میں tweet بھی نہیں کروں گی میں جلسے بھی نہیں کروں گی میں public domain میں انٹیویوز بھی نہیں دوں گی ایک دم بند ہوگی لیکن سم ٹائمز دیکھو حالات اور واقعات کے مطابق دو قدم پیچھے ہٹانا چار قدم آگے لینے کے لیے یہ ایک ہمیشہ political strategy ہوتی ہے اس میں کوئی ہونے دو قدم پیچھے ہٹنے میں آپ چپ نہیں ہو سکتے آپ بولیے احتیاط کر کے بول لیں الفاظ کا چناہو ٹھیک لیں امران خان کو بھی ہم یہی کہتے تھے او بھائی کچھ نہیں ہوتا تو پاپلر ہے دو قدم پیچھے ہٹ جا کچھ اس نے آواز اٹھا کے جتنا بغیر کسی کا سور کے بھگت لیا ہے اور چوتھی چیز چوتھی چیز اور وہ بلاول کے لیے بھی ہے چلیں بلاول کا آپ نام لے رہی ہیں تو وہ ان کے یہ جو فیملی پولٹکس کا جو تھپا ہے نا this has to end میں ایک دن اچھا وہ صرف فیملی پولٹکس کے ویسے یہاں تک پہنچی ہے یہ مریم نواز صرف فیملی پولٹکس سے یہاں تک پہنچی ہے منصور کیا بات ہاں what are you talking about بتائیے نہیں کیسے کیا مریم نواز کی اور بلاول بھٹو کی اس کے علاوہ اگر ان کے ناموں کے آگے سے بھٹو شریف اٹھا دیں آپ کے خیال میں وہ پارٹی کی صرف بن سکتے ہیں نہیں لیکن وہ انہیں گھار بیٹھ کے پاپکون کھاتے ہوئے یہ جو ہے ادھے لے لئے انہوں مریم نواز کی جگہ فلانا جو ہے وہ وزیراعظم کا مریم نواز کیا ہے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے آپ کا ادھا کیا ہے اس وقت پارٹی میں میں سیکٹر انفرمیشن ہوں بنجاب سیکٹر انفرمیشن بنجاب سینس فوری ارز فوری ارز پارٹی میں کب سے 10 years 10 years ڈریم نواز کب سے اکٹیو ہوئی ہے پولٹکس میں وہ 99 سے ہے نہیں نہیں پولٹکس میں کب سے اکٹیو ہوئی ہے 99 میں بھی اکٹیو تھی 99 میں بھی بیگب کلسوم صاحبہ کے ساتھ وہ ڈنڈے کھائے تھے ڈنڈے کھانے سے پولٹکس میں اکٹیو ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اچھا پھر جو اس نے جیل بکتی ہے ابھی ابھی جو اچھا وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا بھٹو نام ہٹا دو شریف نام ہٹا دو تو مریم نواز نے جو ہے وہ صرف نوازشریف کا نام لگنے کی بھی اسے جیل کھاتی ہے نا اور کس چیز کی جیل کھاتی ہے اس نے اسی لئے کہہ رہا ہوں اس کا آپ میں فائدہ ہوتے ہوئے آج وہ رو رہا ہے بیٹھ کے چوہاں اندر مجھے مجھے ہلا کہ دیس ہی چھوٹے کھانے کھا رہا ہے پھر بھی وہ رو رہا ہے مریم نواز started coming after 2013 اس سے پہلے نہیں وہ آپ کو فریم میں تم نظر آئیں چلے فریم میں تم نظر آئیں آپ اس سے پہلے سے تھی آپ کو پیپلز پارٹی کا بھی دھو رہا ہے نا پیپلز پارٹی کا بھی آپ کا ایک time period ہے آپ سینر وائس پریزینٹ کیوں نہیں بن سکی نہیں ہو سکتا میں کبھی بن جاؤ کیوں نہیں بن سکی نہیں ہو سکتا میں کبھی بن جاؤ جس کو ایک بندہ بنا لیکن مریم نواز شریف کا دیکھو مریم نواز شریف کا ایک اورہ ہے اس کو لوگ لیڈر کے طور کے اوپر اس کو خود چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ میری مجھے پارٹی نے عزت دی مجھے مجھے جو ہے میں میرے پاس تو کوئی نام نہیں میرے پاس نام ہے اسی لئے آپ نے اسی لئے آپ نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا نہیں میرا سوال چال رہا ہے یہ چیٹنگ ہو رہی ہے بھائی یہ پھر آپ نے اسی لئے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل نہیں میں نے میں نے بلکل جو ہے وہ میرا خیال تھا کہ ایک گیپ بھی آجائے تو کوئی فرق نہیں بتا بیس سال میں نے اسمبلی میں رہ تو لیا اور کہے رہے ہیں کہ میں اتھے پارٹا لے سنجھے بڑ رہے ہیں شاید خالدان نباسی صاحب ٹھیک ہے سینر وائس پریزینٹ مقص نہیں کرو کیوں وجہ کیا وجہ ہوں یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کے علاوہ کیا نہیں مرایم نواز کو ہم بھی نہیں کرتے مرے نواز کو ہم بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے ہو بھی نہیں کرتے مریم نواز کے اندر میں نے ایک ہوتا نا مجھے سلوٹ کریں مجھے ان کے اندر کوئی سریعہ ہو میں نے بالکل نہیں دیکھا he is open to hear with you نہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے he is open to hear وہ اگر ان کو لگے کہ کوئی پرابلم ہے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ اس کو accept کرتی ہیں وہ اچھا دیکھئے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے خاکار نوازی صاحب کو کہا کہ میں آپ کے پاس خود ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں خانہ کالباس نے کہا آپ نہیں آئیں میں آتا ہوں وہ آئے بھی ملنے کے لیے میاں صاحب کو بھی ملنے کے لیے گئے اگر وہ پولیٹکس میں کنونس نہیں ہیں پی ایم لن کی پولیسیز کے ساتھ یا پی ایم لن کی جو سیاست کے ساتھ تو ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ سائٹ پہ ہو سکتے ہیں اس کو مریم نواز کے ساتھ اتیاج کردے نہ کہ مریم نواز کا سلوٹ یہ کوئی ریجمنٹ ہے جہاں پہ سلوٹ ہوتے مریم نواز جب وہ جیل میں تھے مریم نواز ان کے گھر پہ منانے کے لیے گئیں کی نہیں نہیں وہ اور بات تھی اس کی بیک گراؤنڈ تمہیں بھی پتا ہے کچھ اور ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتی مریم نواز خود گھروں پہ جا کر لوگوں کو منا رہی ہے بے لیزر بھٹو کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا آپ کہہ رہیے سارے انکلز ہیں جو نراز ہوئے میں یہ سارے انکلز ہیں جو نراز ہوئے میں مریم نواز سے کوئی نراز نہیں ہے خاکار نوازی صاحب کا مجھے نہیں بتا وہ نراز مریم نواز ہے چودنی نصار کہی ہے اور یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اٹیٹیٹوڈ پرابلم ہوتے ہیں لیکن چودنی نصار اپنے اون پہ جیت جائیں اچھی ہے گوڈ فو ہم بٹ وہ آٹھ دفعہ وزیر رہے ہیں مریم نواز شریف کے والد صاحب کی پارٹی کی میں ترمیت رہا ہے چلانے حمزہ شباز کے ساتھ بھی نراز گئے پچھلے تین چار مہینے سے بلکل بھی نہیں ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے بتائیں کب ہوئی نہیں دیکھو سیاسی ملاقات نہ ہوئی ان کی فیملی کی ملاقات ہوتی آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کا تاڑی چھنٹ ہے تاڑی پاڑی بارے خبر بریک کرنا پیان کیا آپ اس میں پچھلے تین چار مہینے سے نراز گئی ہے ان کی جو ہے وہ سنڈیز کو یا اب تو جب ان کی والدہ ان کی والدہ جب زندہ تھی تب تو خیر کبھی بھی کوئی سنڈے مس نہیں ہوتا تھا اب والدہ کے بعد جو ہے میاں صاحب بھی آنے ہی ہے تو وہ سنڈے والا ڈینر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے بٹھ یہ ہرگز نہیں ہے اچھا میں آپ کو پتا ہوں حمزہ شباز کو آپ نے شاید کبھی دیکھا نہیں ہے وہ مریم نواز کیا آپ نے بات تے پوری یہ میرے کیانل پر کوئی مطلب ہے میرے کیانل ہے بھائی خماش وہ آپ کو پتا ہوں ملتے کیسے ہیں مریم نواز کو مریم نواز کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں پتا آپ کو اس بات ہے ہمزہ شباز مریم نہاں یہ نہ کریں وہ ہمزہ شباز کی ایک اپنی جگہ ہے وہ کر رہے ہیں یہ بہت ڈی ٹریک ہو رہا ہے اور یہ جو ہے نا اس نے میرے چینل کے اوپر بیٹھ کے مطلب میرے سے سوال شروع کر دی مجھے تو یہ چیٹی کی بہت ہیرے سوڑکا محول ہے ہاتھ دو ہو گئی ہے تینکیو ویری مچ منصور بہت 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 مزا آیا مجھے نہیں لگتا کہ تم سے ایسا انٹریو کسی نے کیا ہے کبھی نہیں یہ انٹریو تھا نہیں ایسے آپ اس کے بات بھڑی گپ شباز جو آپ نا آف کیمرہ کرتے ہوتے ہیں ایسی سو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا سو تینکیو بہری مچ بہت شکریہ اور مجھے بہت اچھا لگا بیسے میں سوچ رہی ہوں کہ پاتے میں کم بھی شروع کر لڑا چاہیے اور اگر کبھی کبھی اگر میں نے کبھی پولیٹکس چھوڑی تو پھر منصور تمہیں ایک ٹاف کمپٹیشن دوں گے اچھا جس دن آپ نے پولیٹکس چھوڑی تھا میں پولیٹکس چلے جائے ہاں سوچ کریں گے ہیار بہت ہو گیا سوچ کرتے ہیں ہاں تو مدھر کو چل جاؤ تو میں ادھر کو آجا done thank you very much for watching میری چینل کو لائپ سبترائیب اور شیئر سوکر دیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ منصور صاحب نے جو اپنی جسٹیفکیشنز دی ہیں اور آپ کو وہ کیسے لگی اور ہمارا پروگرام کیسا لگے اچھا ہی لگا گاؤ گا برا نہیں لگ سکتا مجھے پتہ thank you very much خدا حافظ